ہاں دوستو تو آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کی جغرافیائی تاریخ کے بارے میں کہ ہمارا مملکت پاکستان جو آج سے ستر سال پہلے چودہ آگست انیس سو سنتالیس کی رات پورے بارہ بجے دنیا کے نقشے پر عبرا یہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ تھا پاکستان کی پہلی رات لیلت القدر کی رات تھی اور پہلا دن جمعہ الودا کا دن تھا تو پاکستان جب معارض وجود میں آیا تو اس وقت بہت سارے علاقے پاکستان کا حصہ نہیں تھے جنہوں نے بعد میں پاکستان کے اندر شمولیت اختیار کی اور بہت سے علاقے پاکستان کے اندر شامل تھے لیکن وہ ہمارے حکمرانوں کی ناکس پالیسیوں اور ان کی اہلیوں کی وجہ سے آج یا تو خود مختار ہیں یا پاکستان کے قبضے میں نہیں ہیں بلکہ کسی دوسرے ملک کا حصہ ہیں آج جو ہم آپ کے لئے ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں وہ پاکستان کی جغرافیائی تاریخ کے بارے میں ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے علاقے ہیں جو پہلے پاکستان کا حصہ تھے لیکن اب نہیں اور وہ کون سے علاقے ہیں جو پہلے پاکستان کا حصہ نہیں تھے لیکن اب پاکستان کے اندر شامل ہیں جب پاکستان موارز وجود میں آیا تو اس وقت ہندوستان کے اندر بہت ساری ریاستیں تھی جو کہ خود مختار اور آزاد ریاستیں تھی ان کا اپنا قانون نظام نواب قرنسی اسلح سب کچھ الگ تھا جب پاکستان اور ہندوستان موارز وجود میں آئے تو ان ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ یا وہ خود مختار رہے یا پاکستان یا ہندوستان کے اندر کسی ایک کے ساتھ الہا کر دیں تو اس وقت پاکستان کے اندر جو ریاستیں شامل ہوئیں وہ تیرہ ریاستیں تھی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الہا کریا اور وہ بعد میں پاکستان کا حصہ بنی اور وہ ریاستیں جو پاکستان کا حصہ بنی ان کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے بلحاظ سوبہ سوبہ بلوچستان کے اندر پانچ ریاستیں تھی جو کہ بلوچستان سٹیٹس آف یونین کے نام سے موجود تھی وہ پانچ ریاستیں پاکستان بننے سے قبل آزاد ریاستیں دیں لیکن جب پاکستان موارز وجود میں آیا تو ان سب نے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا ان ریاستوں میں سب سے پہلے اور سب سے بڑی ریاست ریاست کلات تھی ریاست کلات کا کل رکبہ بانوے ہزار مربع کلومیٹر تھا اور یہ ریاست ساڑھے تین سو سال تک رہی جس کو سولہ سو پچانوے میں میوانی بروہی قبیلے نے مغل گورنر میر منڈو کو شکست دے کر قائم کیا تھا اسے سترہ سو اٹھاون میں احمد شاہ عبدالی نے تختخت و تاراج کیا اور اٹھارہ سو انتالیس میں انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا لیکن کلات کے حکمرانوں کو داخلی خودمختاری دے دی تھی اکتیس مارچ انیس سو اٹھالیس کو قائدیعظم کی خواہش پر ریاست کلات نے پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کیا لیکن چودہ اکتوبر انیس سو پچپن کو جب ون یونٹ کے قیام پر صوبہ مغربی پاکستان تشکیل دیا گیا تو دیگر ریاستوں اور صوبوں کی طرح اس ریاست کا علیدہ وجود بھی ختم کر دیا گیا تھا یکم جولائی انیس سو ستر کو ون یونٹ کی تنسیخ اور صوبہ بلوچستان کے قیام پر اس ریاست کو کلات دویجن میں شامل کر دیا گیا اور آج یہ بلوچستان کے کلات دویجن کا حصہ ہے دوسری ریاست جو پاکستان اور بلوچستان میں شامل ہوئی وہ ریاست لس بیلا تھی اٹھارہ ہزار کلومیٹر رقبے پر محیط یہ ریاست تقریباً دو سو سال تک قائم رہی تاریخ کے متعلے سے پتہ چلتا ہے کہ تین سو پچیس قبل مسیح میں یہاں سے سکندر آزم کا لشکر گزرا تھا اور محمد بن قاسم کی فتوحات میں بھی اس علاقے کا ذکر ملتا ہے اس کی باقی تاریخ دیگر تین ریاستوں کلات مکران اور خاران سے ملتی ہے بلوچستان کی تیسری ریاست جو پاکستان کے اندر شامل ہوئی وہ تھی ریاست خاران اٹھالیس ہزار مربع کلومیٹر رقبے پر محیط ایرانی سرحد کے قریب ایک آزاد ریاست جو سترہ مارچ انیس سو اٹھالیس کو پاکستان میں شامل ہوئی تین اکتوبر انیس سو باون کو بلوچستان سٹیٹس یونین میں شامل ہوئی جس میں دیگر تینوں ہمسایہ ریاستیں کلات مکران اور لسبیلہ بھی شامل تھی اب یہ ریاست کلات دویین کا حصہ ہے حالی میں اس ریاست کے علاقے ریکرڈک سے بہت بڑے سونے کے ذخائر بھی دریافت ہوئی ہیں بلوچستان میں شامل ہونے والی چوتھی ریاست ریاست مکران تھی چون ہزار مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئی اس علاقے کی تاریخ بھی ہمیں ہمسایہ ریاستوں سے ملتی جلدی ہے لیکن اس کے ماقامی باشندے پاکستان کے باقی لوگوں سے خاص مختلف ہیں اور ان کی زبان بھی انڈو یورپی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی اس علاقے کو سکندر آزم، حلاقو خان، چنگیز خان اور محمد بن قاسم جیسے عظیم فاتحان نے فتح کیا انگریزوں کے دور میں اسے نیم خودمختاری حاصل رہی گوادر انیس سو اٹھاون میں اس سائلی شہر گوادر کو سلطان آف امان سے خریدا گیا سترہ سو تیراسی میں کلات کے حکمرانوں نے مفت توفے میں اس مقام کو سلطان آف امان کو دیا انیس سو اٹھاون میں پاکستان کے ہاتھ چالیس لاکھ پونڈ نکت لے کر واپس کیا مستقبل کے اس اہم ترین شہر کو سب سے پہلے ایرانی سلطنت کے بائنی سائرے سے آزم نے پانچ سو انتیس سے پانچ سو انچاس قبل مسیح میں فتح کیا تھا سکندر آزم کا لشکر بھی یہاں رکا اور محمد بن قاسم کے بعد پرتگالیوں نے بھی اس پر قبضہ کیا تھا انیس سو انسٹھ میں گوادر کو زلہ مکران اور کلات دویجن کا حصہ بنا دیا گیا اور دو ازار دو میں یہاں گوادر بندرگاہ کی تعمیر کے بعد یہاں ترقیاتی کام زور و شور سے جاری ہیں اور مستقبل کا ہانگ کانگ اور دبائی بنانے کے دعوے کیے جارہے ہیں صوبہ سندھ کے اندر صرف ایک ریاست شامل ہوئی ریاست خیرپور ریاست خیرپور قیام پاکستان سے قبل ایک آزاد اور خوشحال ریاست تھی پونے سولہ ہزار کلومیٹر رکپے پر محیط اس ریاست کو تالپور خاندانوں سے منصلے کیے ریاست مولوں کے زوال کے بعد سترہ سو پنجھتر میں وجود میں آئی اور یکم اکتوبر انیس سو پچپن تک رہی میر سوراب خان تالپور اس کے بانی تھے اور علی مراد خان اس کے آخری فرما رواہ تھے پنجاب پاکستان کے اندر شامل ہونے والی ریاستوں میں صرف ایک ریاست تھی جو پنجاب پاکستان کے اندر شامل ہوئی اور وہ تھی ریاست بہاولپور چھالیس ہزار مربع کلومیٹر رکپے پر محیط یہ ریاست آزادی کے بعد سب سے پہلے سات اکتوبر انیس سو سنتالیس کو پاکستان میں شامل ہوئی تھی لیکن اس کا آزاد وجود دوسری ریاستوں کی طرح چودہ اکتوبر انیس سو پچپن تک برقرار رہا تھا مغلوں کے زوال کے دور میں سولہ سو نوے میں اس ریاست کو بہادر خان دوم نے قائم کیا تھا اور اس کے آخری امیر صادق محمد خان پنجم دے اب یہ ریاست صوبہ پنجاب کا حصہ ہے اور اس ریاست کے اندر اب اس ریاست کو صوبہ بہاولپور میں تبدیل کرنے کی بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں صوبہ حیبر پختون خواہ صوبہ حیبر پختون خواہ میں چار ریاستیں تھی جو اس وقت ایک آزاد حصیت سے قائم تھی لیکن جب پاکستان موارز وجود میں آیا تو ان ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا ان میں سب سے بڑی ریاست ریاست چترال تھی کوئے ہندو کشم واقعہ ایک انتہائی اہم سابقہ ریاست جو چودہ ہزار آٹھ سو پچاس مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل تھی اور اب یہ مالا کنڈویین کا ایک زلہ ہے اٹھارہ سو پچانوے میں انگریزوں کے قبضے میں آئی اور اٹھارہ سو اٹھتر کو مواراجہ کشمیر نے اسے خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا یہاں دنیا کے خوبصورت ترین مقامات ہیں وادی ایک کیلاش دنیا کے اندر ایک اپنا مقام رکھتی ہے دریائے چترال کے کنارے شہر چترال واقع ہے سات ہزار سات سو آٹھ میٹر انچہ پہاڑ ترچ میر بھی یہیں واقع ہے دوسری ریاست جو خیبر پختون خواہ کا حصہ ہے اور پاکستان کے اندر شامل ہوئی وہ تھی ریاست دیر سوہ پانچ ہزار مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی یہ سابقہ ریاست بھی اب صوبہ حیبر پختون خواہ کے مالا کنڈ ڈویجن کا ایک حصہ ہے جس کے حاکم کبھی نواب خان بہادر کہلاتے تھے انیس سو بہتر میں حکومت پاکستان نے تمام سابقہ ریاستوں کے مہراجاؤں نوابوں اور شہزادوں کی القبات اور خطابات منسوخ کر دیئے پشتو یہاں کی مقامی زبان ہے ریاست سوات سوہ آٹھ ہزار مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی قدرتی حسن سے مالا مال یہ ریاست اپنی زمرد اور عقیق کی کانوں کی وجہ سے جانی جاتی ہے اس ریاست کی تاریخ دو ہزار سال پرانی ہے سکندر آزم اور محمود غزنوی جیسے فاتح یہاں آئے کبھی یہ بودمت کا بہت بڑا گھر تھا ہندیوں کا یا ایک بہت بڑا مندر رام تخت بھی ہے جہاں کبھی رام چندر جی تھے سوات کا صدر مقام سیدو شریف ہے یہ ریاست اب بھی صوبہ خیبر پختون خواہ کے مالا کانڈویین کا حصہ ہے 28 جولائی 1979 کو اس ریاست نے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا اور پاکستان کے اندر اس کو زم کیا گیا ریاست ام پھلرا 585 مربع کلومیٹر رقبے پر محید یہ چھوٹی سی ریاست مغلو کے دور میں وجود میں آئی اور اس کے حاکم سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خلاف جنگو جدل کے وجہ سے مشہور تھے اس ریاست کے دو حصے تھے ایک انگریزوں کی عملداری میں تھا جو تقسیم کے وقت پاکستان میں شامل ہوا یہ علاقہ تحصیل مانسیرہ اور ظلہ ہزارہ میں دریائے سندھ کے کنارے پر واقعہ ہے اس ریاست کا ایک حصہ پھلرا کے طور پر جانا جاتا ہے جو عم کے نواب نے اپنے بھائی کے نام کیا تھا پھلرا کا رقبہ صرف چرانوے مربع کلومیٹر تھا یہ ریاست اٹھائیس جولائی انیس سو انتر کو پاکستان میں زم ہوئی صوبہ گلگت بلتستان جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت صوبہ گلگت بلتستان کے اندر دو ریاستیں تھیں جو کے بعد میں پاکستان کے اندر شامل ہوئیں ان میں ریاست نگر پانچ ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی یہ سابقہ ریاست اپنی پروسی ریاست ہنزہ کے ساتھ ہی پاکستان میں زم ہوئی اور اب گلگت بلتستان کا ایک حصہ ہے یہ بھی انگریزوں اور مواراجہ کشمیر کی ایک باج گزار ریاست دی جس پر مغلوت خاندان نے ایک طویل عرصے تک حکومت کی مذہب شیعہ اسنا اشری یہاں کا مقامی مذہب ہے مقامی زبان برشسکی ہے مشہور زمانہ پہاڑ راکہ پوشی جو سات تدار سات سو اٹھاسی میٹر بلند ہے اسی علاقے میں واقعہ ہے اور شرائع ریشم کا گزر بھی یہاں سے ہوتا ہے یہ ریاست پچیس ستمبر انیس سو چورتر کو پاکستان میں زم ہوئی ریاست ہنزہ گلگت بلدستان کی دوسری ریاست جو پاکستان کا حصہ بنی وہ خوبصورت ریاست ہنزہ ہے ستہ سمندر سے آٹھ ہزار فٹ بلندی پر واقعہ پاک چین اور افغانستان کی سہارت کے درمیان ایک قدیم ریاست ہے جو اٹھارہ سو اکانوے میں اندریزوں اور باد میں مہاراجہ کشمیر کی باج گزار بنی دس ہزار مربع کلومیٹر رکبے پر محید یہ ریاست اب گلگت بلدستان کی تحصیل علی عباد کہلاتی ہے میر ہنزہ کے خاندان نے اس اسمائیلی ریاست پر چھ سو سال تک حکومت کی مشہور زمانہ شرائع ریشم اسی ریاست سے گزرتی ہے یہاں کی مقامی زبان برشس کی ہے جبکہ اس ریاست کا دار الحکومت کریمہ عباد تھا دریائے سندھ کے معامل دریاء ہنزہ گلگت اور شاؤ اسے سیراب کرتے ہیں خوبانی یانکی خاص پیدوار ہے یہ ریاست بھی 25 ستمبر 1974 کو پاکستان میں زم ہوئی ہاں دوستو تو اب ہم آپ کو بتائیں گے ان علاقوں کے بارے میں جو قیام پاکستان کے وقت پاکستان کا حصہ تھے یا انہوں نے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا لیکن کسی وجہ سے یا وہ علاقے ہم سے چھن گئے یا ان پر دوسرے ممالک نے قبضہ کر لیا یا وہ اس وقت پاکستان کا حصہ نہیں یا انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں